اسلام علیکم بھی بات جس طرح کے آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل سویٹ افزال ویلوگ تو نام بھی سویٹ کام بھی سویٹ آج ہمارے سویٹ کام میں ہم ایڈ کرنے والے نمکو بھائی نمکو ایڈ کرنے والے ہیں تو آج کی ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ہمارے چینل پر آپ نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبکرائب کیجئے گا تو فیس بک پیج اور انسٹا پیج پر ہیں تو ہمارے پیج کو ضرور فولو کیجئے گا تو شروع کرتے ہیں آج کا بھی لوگ ڈالیں ڈالیں آپ نے لینی ہے ڈال چنہ ڈال مسہور اور اس میں آپ اور بھی کوئی ڈال آئیڈ کر سکتے ہیں چلی ایڈ کرسے میں کوئی مسئلہ نہیں ڈالوں کو آپ نے بارہ گھنٹے بھگو لینے بھگونے کے بعد آپ نے نکال کر پیرن کو فرائی کٹا شروع کر دینا فرائی کرتے وقت آپ نے اس بات کا ضرور خیال رکھنا ہے کہ اس کو زیادہ گرم تیل میں نہیں پکانا ہے گرم کوکنگ آئل یا آپ نے کوکنگ آئل استعمال کرنا ہے تو گرم آئل میں زیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ یہ وہ جل جل جاتی ہے زیادہ پھنے میں بھی نہیں ڈالنا ہے یہ پھر سخت ہو جائے گی ہارڈ ہو جائے گی پتھر بن جائے گی تو آپ نے اس طرح کچھ جب یہ مطلب اس کے اوپر جو پانی کی جھاگ ہو دی ہے وہ بالکل ختم ہو جائے تو فرائی ہو جاتی ہے تو پھر دالیں فرائی کرنے کے بعد آپ نے ان کو اس طرح حلانا ہے کہ یہ لال نہ ہو جائے اب باری ہے ہماری بیسن بنانے کی بیسن کی جو اس میں پکوڑیاں اور فرائیز وغیرہ ہوتی ہیں یہ کس طرح بندی ہیں اس کی ریسپی ہم نے ہمارے پاس تھا آٹھ کلو بیسن اور بیسن میں ڈال لیا ہم نے سو سو گرام میرچ اور سو گرام سالٹ نمک تو اس میں ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو سخت قسم کا بنانا ہے بنانے کے بعد ہم نے کچھ اس طرح اس کو فرائی کر لیا ہے ہمارے پاس تھی مشین تو آپ کے پاس مشین ہے تم تو ٹھیک ہے نہیں ہے تو آپ میں آپ اس میں جو دیسی مشین ہوتی ہے گھر میں عموماً ہوتی ہیں گھر کی دیسی سوائیاں بنانے کے لیے اس مشین کے ساتھ بھی آپ اس کو نکال سکتے ہیں تو یہ کمرشل طریقے سے بھی آپ بنا کے اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں کیونکہ بھئی میں بتا رہا ہوں کہ آپ اس سے ایک پروڈک کو لے کے آپ اپنا کاروبار بھی شروع کر سکتے ہیں یہ کمرشل کام کمرشل طریقے سے بتا رہا ہوں تو ابھی جو ہمارا بھجیا بن گیا ابھی میں نے جو پینٹس ہیں ان کو فرائی کرنا ہے مونگ پھلی اس کو فرائی کرنا ہے تو بالکل بالکل ہلکی آنچ کے اوپر آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے فرائی کرتے وقت آپ نے یہ کیا لکھنا ہے کہ یہ زیادہ سرخ نہیں ہو جائیں یہ صرف ایک دو سے تین منٹ میں فرائی ہو جاتے ہیں تو سب سے پہلے میں نے مسالے کے لیے سب سے پہلے لیا ایک اور ماں ایک چاٹ اور اس میں آدھا پاؤ مارچ بلیک تو پھر ہم نے اس میں سو گرام اس میں ایڈ کیا ہے بلیک سالٹ اور اس میں یہ میں ڈال دیا سال مسالہ اور سرخ مرچ تو ایک سو گرام میں نے اس میں وائٹ سالٹ جو ایڈ کیا ہے تو جی آپ اس کام کو لے کر اپنا ایک بزنس بنا سکتے ہیں اپنا کاروبار بنا سکتے ہیں جو بھائی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس بزنس نہیں ہے کاروبار نہیں ہے تو وہ اپنا کاروبار بنا کر اس سے ٹھیک ٹھاک ارننگ کر سکتے ہیں اس کی مکمل جو ڈیٹیل ہے اس میں زیادہ جو آپ کو انویسٹمنٹ کرنے کے ضرورت نہیں ہے یہ انشاءاللہ پچیس سے تیس ہزار میں یہ کاروبار چل جاتا ہے تو ملتے ہیں ایک اور نئی میڈیو کے ساتھ تب تک امنا خیال رکھیں اللہ حافظ